اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھیں اور دنیا و آخر کی تمام خوشیں نسی فرمائے آج کا بلوگ کرتے ہیں جی شروع میں نے پسلی ویڈیو میں بولا تھا کہ یہ جو میری چھوٹییں ہیں ان میں میں کچھ پروگرام بنا کے پیچھے سے ہی آیا ہوں تو ایک پروگرام کل پورا ہو چکا تھا میرا تو آج جو کر رہے ہیں وہ بھی ابھی میں نے کر چکا ہوں تو اس وجہ سے بس اس کی تھوڑی سی لک دکھاؤں گا باقی اس کا بھی کام باقی رہتا ہے وہ اثر کے بعد کریں گے اس سے پہلے جو اس کا میری نیشن کا کام تھا نا میری نیشن کا کام تھا جو اس سے پہلے وہ میں نے ابھی کیا ہے بس وہ ابھی اس کو ریشت دیں گے دو گھنٹے کے لیے وہ آپ دوستوں کے بھی دکھاتے ہیں یہ فش کے پیس ہیں بڑے بڑے سے تو ان کو میں نے میری نیشن کیا ہے ادرک لسن کالا نمک اور سفید نمک ہے اور سرکہ اور پانی ہے اس میں میری نیشن کی ہے اس کو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے یادہ گھنٹہ کم سے کم آدھا گھنٹہ ہوگا اس سے یہ ریشتورنٹ جو سٹائل ہوتا ہے اس بیس میں میں اس کو بنا رہا ہوں اس طرز پر اس کو بنا رہا ہوں کہ دوست ہے ہمارا ایک ریشتورنٹ میں اس نے مجھے پورا طریقہ میں نے اس پہ دیکھا تھا کہ وہ کیسے فش کو یہ کوئلا فش بنانی ہے میں نے تو وہ میں نے پورا اس سے دیکھا تھا کہ وہ کیسے کام کرتے ہیں اور کیسے بناتے ہیں بس میں نے بھی اسی سیم ٹو سیم وہی نکل لگا رہا ہوں ان کی تو دیکھتے ہیں کیسے بنتے ہیں کیوں ان کا ذائقہ اچھا تھا تو وہ دوست تھا اس لیے میں نے اس کو پوچھا اس نے سب بتا دیا جیسے وہ کرتے ہیں تو آج کا کام ہمارا یہ ہی تھا فش کا تو بس یہ شان پک ہوگا اس کو بعد میں کوئلا فش بنانا ہے اور کوئلوں پر اس کو پکانا ہے ہم نے تو تقریباً آدھا گھنٹہ لگے گا اس کے بعد ہم اس کا آگلا کام کریں گے وہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر لادمی کریں گے تو بس یہ جلدی جلدی میں میں نے اس کو میرینیٹ کی اس لیے اس کی ویڈیو نہیں بنائی بس ایسے بتا دیا میں نے کہ اس کو پانی سرکا اجوائن نمک کالا نمک اس میں اس کو میرینیٹ کیا ہے تو اس کے بعد ہر کوئی چیز نہیں لگانی اس کو بس جیسے جیسے ہم بنائیں گے وہ بھی آپ دون سکتا ہے یہ شیئر کریں گے یہ دیکھیں ابھی اس کو دھویا ہے اور دھونے کے بعد یہ ٹیشو کے ساتھ اس کو پانی اس کا ایسے خشک کی ہے کہ بلکل بھی برابر بھی اس میں پانی نہ ہو موسیقی 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 کوئلے کو جلنے کے لیے رکھا ہوئے ہم نے ہمیں کوئلہ وہ چلیے جو چل کر بھجنے کی طرف اپنا رخ کرے کہ پورا جل جائے اس کے بعد جب بھجنا شروع ہو جائے ہمیں کوئلہ وہ چاہیے کہ فش کے لیے بہت ہلکی آنچ چاہیے ہوتی ہے اس کو کوئلے پہ پکانے کے لیے کیوں زیادہ تیز آنچ ہوگی اس کی تو کام خراب ہو جاتا ہے فش کا اور وہ جل جاتی ہے اوپر سے اور اندر سے کچھی پانی چھوڑتی ہے تو ایسے یہ کہ وہ مکمل پانی بھی اس کا خوشک ہوگا اور بنے گی بھی مزے گی تو بس ابھی اس پہ ٹائم کافی لگے گا جو اس کی آگ جلے گی اس پہ کافی ٹائم لگتا ہے جو ہم نے اس کو مکمل تیار کرنے کے بعد ہی فش کو اوپر رکھنا ہے یہ فش کو ہم کریل پہ لگائیں گے ادھر اور جو اس کی آنچ ہے وہ دہنے اتنی سی ہیں وہ مدب آنچ پہ رکھنا ہے کہ یہ چلے نا اندر سے اچھے طریقے سے پک جائے پہلے اس کا یہ سائیڈ ہم پکائیں گے کہ اس کی یہ جند ہے یہ ہم نے اتاب نہیں ہے تو یہ تھوڑا سا گرم ہوگی آسانی سے اتر جائے گی تو ابھی دکھاتے ہیں آپ دوستوں کو ابھی اس کی یہ جلد ابھی اترے گی نہیں آسانی سے تھوڑا سا اور پکا لیتے ہیں دوسری ساتھ سے جو اگر زیادہ بھی پکائے ہیں تو پھر وہ جو جلد ہے اس کے ساتھ گوشت بھی آتا ہے اسی لئے جلد کو جلدی اتارنا ہوتا ہے یہ جیسے اترنے والی ہو جائے تو یہ اس آسانی سے اتر جائے گی یہ دیکھیں موسیقی 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 یہ ہم نے چھلکہ اتاتھ دیا جو اپر والا تھا تو بس اب اس کو پکائیں گے ہلکی آج پہ یہ پانی بھی خوشک ہو جائے اور پک بھی جائے اندر سے بس یہ پکنے کے نزدیک ہے تو وہاں بقائل لگا رہے ہیں اس پر بیٹ پر میں نے مسالہ کوئل بھی نہیں لگایا مسالہ آگے لگائیں گے آخر پر لگاتے ہیں اس پر مسالہ جو کوئلے والی فیش ہوتی ہے کیوں اگر پہلے اس پر مسالہ لگا دینا وہ جل جاتا ہے اور کڑوی بنتی ہے اس لیے اس کا مسالہ آخر پر لگتا ہے یہ آگ تھوڑی سی تیز ہو گیا جس کی وجہ سے یہ تھوڑی سی جمنا شروع ہو گیا اس کو بھی ہم ابھی سیٹ کرتے ہیں یہ مسالہ ہے یہ بھی ابھی تیار گیا ہے خود ہی اس میں چارٹ مسالہ اور زیرہ ہے زیرہ ایک ہی سا لینے ہیں اور چارٹ مسالے کا جو دو پیسے لینے ہیں جیسے کہ دو چپ میں چارٹ مسالہ ہوگا تو ایک چپ میں جس میں پیسا ہوا زیرہ اس کو فرائی بین میں تھوڑا سا سا روست کر کے پھر گرینڈ کرنا ہے پھر ڈال رہا ہے اس میں تو یہ آخر پہ لگائیں گے اس کو اب اس پہ تھوڑا سا مسالہ لگائیں گے کیوں پک چکی ہے بس مسالہ لگائے جو الساکتر ساکستان گیاانی ڈال رہا ہے ابھی کھا کر فارغ ہوں ہے کافی مزدار بنی ہوئی تھی یہ میں نے پہلی بار نہیں بنائی تھی تقریباً پہلے بھی تین سے چار بار بنا چکا ہوں تو آج پھر بنائی ہے تو بنتی کافی مزدار ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے بنایا ہو اگر جلدی جلدی نہ بنایا جلدی جلدی میں بناوگا تو پھر یہ زیکہ وہ نہیں دیتی ہے جو اس کا حق ہے دینے کا کیوں جلدی جلدی میں یہ جل جاتی ہے اور پھر یہ کڑ بھی لگتی ہے تو اس لئے اس پہ کافی ہی ٹائم لگتا ہے ہم نے اس کو کوئلےوں پہ پکاتے پکاتے تقریباً کم سے کم دو سے سوہ دو گھنٹے لگے ہمیں ایک پیس پہ بھی تقریباً گھنٹہ لگا ہے ہمیں پکاتے ہوئے بہت سلو آج پہ اس کو پکایا ہے ہم نے تو بس آج کی ویڈیو کا ہم میدری ختم کرتے ہیں اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کریں گا اور کمیٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کا ویلو کیسا لگا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں گا انسٹرارم پر فالو کریں گا اور اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھی گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت رہو بہت سارا پیار اللہ حافظ